جو پہلی چیز آتی ہے ڈین ایس کے بارے میں وہ ڈین ایس کیوں ہمیں ضرورت پڑی تو ایک انسانی طور پر دیکھا جائے تو ہمیں بھاشا بہت اچھے سے آتی ہے ورڈز بہت اچھے سے ہم سمجھ جاتے ہیں لیکن نمبرز یاد کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اگر میں یہ ایک موبائل نمبر لکھوں تو اور اس کے ساتھ آپ کو ایک نام آسائن کر دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ نام مجھے یاد رہ گا یہ نمبر یاد نہیں رہ گا تو ساری یہی کہانی ہے کہ کمپیوٹر سمجھتا ہے آئی پی اڈریس آئی پی اڈریس آپ یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ کو چاہیے کوئی ایسا نام ویسے آپ آئی پی اڈریس کسی بھی براؤزر پر ڈال سکتے ہیں ڈریکلی اور آپ کو وہ ویب سائٹ مل جائے گی آ جائے گی لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے easy to remember یعنی کہ مجھے آسان ہو کہ آپ مجھے کوئی ایک نام دے دیں اس نام کو میں ڈال دوں اور وہ میرا ویب سائٹ آ جائے رادہ دن مجھے کی آئی پی اڈریس یاد کرنا پڑے جیسے github.com ہے اس کا ایک آئی پی اڈریس ہے google.com کا ایک آئی پی اڈریس ہے تو ساری کہانی یہ ہے کہ 1970 یا یہ کہیں شروعاتی 1980 کی دور میں ایک کام دیا گیا Elizabeth Finler کو ان کا کام یہی تھا کہ بھائی ایک list maintain کریں بائیں ہاتھ پہ لکھیں نام دائیں ہاتھ پہ لکھیں آئی پی اڈریس تو ہر ایک آئی پی اڈریس کس نام سے connected ہے یا کس نام سے translate ہو سکتا ہے اس کی ایک list بنا کے رکھئے یہ ان کا کام تھا لیکن انٹرنیٹ جس طریقے سے بڑا جس طریقے سے اس کی growth ہوئی ہے تو unsustainable ہو گیا یہ تو possible نہیں تھا وہ maintain کر سکے تو یہاں پر آتے ہیں پال موکا پیٹریس 1983 کی بات ہے یہ تو انہوں نے ایک automated scalable system بنایا بہترین system بنایا 367 million اس سے اوپر register domains ہے چاہے آپ google daddy کی بات کریں host gator کی بات کریں ان سب کو ایک directory میں رکھنا مناسب بھی نہیں ہے صحیح بھی نہیں ہے وہ کہ single directory میں رکھنا اس کو بہت مشکل ہے اس کے distribute کرنا پڑے گا اور linking بنانی پڑے گی تو اگر آپ انٹرنیٹ کی بات کریں یا انٹرنیٹ جس طریقے سے distributed ہے اور کام کیسے distribute ہوتے ہیں اسی طریقے سے directory جس میں نام اور IP یہ directories بھی پوری وشو میں آپ کے distributed ہے یہ آپس میں directories بات کرتی ہیں کوئی ایسا anomaly ہے اس کو دور کیا جاتا ہے کوئی redundancy اس کو دور کیا جاتا ہے تو ہر نام کے ساتھ ایک IP permanently maintain کیا جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک اور کام ڈین ایس کا یہ ہے کہ performance کیسے بڑھائے جائے performance اس طریقے سے بڑھتی ہے کہ مالیجی آپ www.google.com type کر رہے ہیں اور ایک پورے وشو سے لوگ google.com چاہ رہے ہیں اس کا IP address نکالنا ہے اور پورے وشو کا کام ایک ہی location پہ ہو رہا ہے یہ dns کا یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے آپ IP address type کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا server جو ہو جو آپ کی ip کو dns میں یا google.com میں convert کر رہا ہے وہ الگ ہو جیسے آپ یہ دیکھیں یہ دونوں کی دونوں ip google کے ہیں آپ Canada سے بیٹھ کے google.com type کریے آپ امریکہ سے بیٹھ کے type کریے ہو سکتا ہے آپ کو ip الگ ملے لیکن کام وہی ہو رہا ہے آپ کو google.com ہی کھل کے ملے گا تو یہ بھی فائدہ ہے آپ کے dns کا ok dns کا کام ہے نام کو ip میں convert کرنا سارا کام یہی dns کرتا ہے